امنا بازار علاقے میں کیا ہے اسٹیتی جانتے ہیں مدیہ ہمارے ساتھ موجود ہے مدیہ بلکل میں آپ کو بتا دوں رومانہ کے اسٹیتی تو یہ ہے کہ پانی اتر گیا ہے یہ لوگوں کے لیے راحت کی خبر ہے لیکن مصیبتیں ابھی بھی برقرار ہیں لوگوں کی پریشانی اس لیے برقرار ہے کیونکہ میں چاہوں گے یہ تصویر دکھائی جائے پانی اترنے کے بعد کتنا زیادہ گندگی اور کتنی زیادہ مٹی جو ہے وہ یہاں پر اکھٹی ہو گئی ہے پہلے ہم نے تصویریں دکھائیں تھی رنگ روڈ کی جو کہ مین ہائیوے ہے وہاں کی تصویریں لیکن اس وقت کوئی میں مین ہائیوے پہ نہیں کھڑی ہوں یہ میں ایک کالنی کے اندر کھڑی ہوں یہ وہ کالنی ہے جہاں پہ گاڑیاں پارک ہوتی تھیں لوگوں کی جہاں دو پہیاں واہن لوگوں کے پارک ہوتے تھے اور یہ لوگوں کے گھرے میں چاہوں گے ذرا اس طرف کیامرہ پین کر کے تصویریں دکھائی جائیں پانی یہاں اتنا زیادہ تھا کہ یہ پاس فٹ تک پانی تھا اور ذرا گھر کے اندر کی تصویریں دیکھئے کہ کتنا زیادہ جو مٹی ہے جو گاد ہے وہ لوگوں کے گھروں میں بھری ہوئی ہے ابھی بھی کئی لوگوں کے گھروں میں تالہ ڈالا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ لوگ ابھی نہیں لوٹے ہیں گھر کا کوئی ایک فرد آ رہا ہے صفائی کر رہا ہے اس کے بعد باقی پریوار کو بلا رہا ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جب ہم پہنچے تو لوگوں نے دکھایا کہ آئیے ہمارا گھر دیکھئے تو میں نے جب تصویریں دیکھی اور میں نے کہا کہ یہ گھر تو کچھ ساف سترہ سا لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی صفائی ساف پانی سے نہیں کیے اس گھر کی جو گندہ پانی یہاں جیما تھا اسی سے جتنا ہو سکا وہ ہم نے ساف سترہ کر دیا ہے لیکن آپ دیکھیں نقصان ہمارا کتنا ہوا ہے اور یہ جو نشان سوفے پہ دکھائی دے رہے ہیں مٹی کے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ گندگی جو ہے اور کتنا زیادہ پانی گھر کے اندر تک بھرایا تھا یہاں کچھ لوگ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جب یہ بتائیے کہ کب سے آپ لوگ صاف سفائی میں لگے ہوئے ہیں مہم چار دن پہلے پانی آیا تھا یہاں پر بینہ انفومیشن کے اس کے بعد اس کا لیول بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا کسی نے alert نہیں کیا کوئی پرساسن بپکس کوئی مدد کے لیے آگے نہیں ہے کب سے سفائی کر رہا ہے کل سے پانی اترنا چالو اتر رہا تھا تو دھیرے 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 لیول نہیں چاہیا اس طریقے سے ہم نے جیسے گھر کی بونڈری کے نہیں چاہیا تو پھر اس میں پانی بالٹی سے مار مار کے سفائی گندگی لکا لی لیکن اس میل اور سمان دستاویج سب خراب ہو گیا ہے کوئی بندہ آ کے راجی نہیں ہے پرساسن کا بورڈ کے لیے آتے ہیں سبیدہ کچھ ہے نہیں سارے دستاویج لوگ بچوں کی دسوی کے مارک سیٹ سب خراب ہو چکے ہیں اسپطال کے کاغج جتنے ڈوکومنٹ سے سب رد ہو چکے ہیں راسن کارڈ وغیرہ آئیڈی سب بہ چکی ہے اب آدمی کرے بھی تو کرے کیا لائٹ کرے کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ضروری سمان تھا ضروری دستاویج تھے وہ لوگوں کے یہاں پر خراب ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے آگے چلیں گے کولنی کی تھوڑی اور تصویریں دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں بزرگ مہلہ نکل کے آ رہی یہی رہتی ہیں آپ اممہ یہی رہتی ہیں کہاں جا رہے ہیں میں نور پہ رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں تمکہ لینے پیغے لینے اچھا یہ لوگ بھی نکل کے آئے ہیں لیکن نکل کے کہاں سے آئے ہیں وہ تصویر ذرا دکھا دیتے ہیں یہ گندگی کا عالم ہے یہاں پر یہ کولنی ہے اور یہ گاڑی پر جو نشان بنے ہوئے ہیں اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کتنا زیادہ یہاں بھر آیا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر NDRF کی بوٹ کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھے اور یہاں لوگوں کو پانی کی جو مدد ہے پینے کا پانی وہ پہنچایا گیا تھا تو تب ہم اسی بوٹ میں سوار تھے لوگوں کے ساتھ اور دیکھئے یہ جو نشان ہے گاڑی کا گاڑی پر نشان ہے مٹی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ یہاں پر تصویر جو تھی وہ خراب تھی اور اب کچھ حالات جو ہیں وہ سامانے تو ہو گئے کیونکہ پانی اتر گیا ہے لیکن اتنے سامانے نہیں ہوئے ہیں کہ لوگوں کا جنجیون پٹری پر آیا ہو ابھی لوگوں کے لیے مسیبت اور مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی ساف سفائی کرنی ہے سب سے بڑی دکت یہ ہے علاقے میں بجھولی نہیں ہے ساف پانی نہیں ہے تو جو گندہ پانی یہاں پر اکھٹا تھا جب کم ہونا شروع تھا اسی سے لوگوں نے جیسے تیسے اپنے گھر کی ساف سفائی کر دی لیکن ابھی بھی لوگوں کے لیے مسیبت بڑی ہے کیونکہ لوگوں کو کھانے پینے کی سمسیا یہاں پر ہو رہی ہے پینے کے پانی کی سمسیا ہو رہی ہے اور ساف پانی کی سمسیا یہاں پر سب سے بڑی ہے اور ذرا میں چاہوں گی تھوڑا آگے چلتے ہیں اور تصویریں بھی یہاں کے ہم تھوڑا دکھا دیتے ہیں میں لوٹوں گی مدیہ میں لوٹوں گی آپ کے پاس دوبارہ آپ آگے کی طرف پہنچ جائے گے اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے تب تصویریں وہاں کی دکھائیے گا کل ملا کر پانی ضرور اترتا ہوا نظر آ رہا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم جگویندر پٹیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے